ریٹن سے بولی وڈ کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے ہوا کشمیر کے بارے میں بہت سارے لوگ نگٹیو بولتے رہتے ہیں تو ہمیں ایز ای پرسن اس ایمیج کو صاف کرنا ہے آپ کو بولی وڈ میں کام کرنا اچھا لگتا ہے یا یہاں کشمیر میں رہ کے یہاں کے سیریلز میں آپ کو کام کرنا اچھا لگتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میر سرور صاحب جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس وقت بولی وڈ میں چھائے ہوئے ہیں آئے ناظرین ان سے ہی مزید گفتگو کرتے ہیں ان کی لائف کی جرنی اسلام علیکم سرور صاحب وعلیکم سلام آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے کہ آپ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں کشمیر میں اور آپ کی تعلیم تربیت جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے سب آپ سے جانا چاہیں گے اس وقت آپ بولی وڈ میں چھائے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا شہر پاندھ ریٹھن پاندھ ریٹھن سے بولی وڈ کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے ہوا جانا چاہیں گے سوٹا 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 س ہمارے دل ایک دن تربتی بھی نètres مجھے در حال جوالی رات میں جب میں نائحت شافت میں تھا اور دن میں جائیں ستا دل دن میں ح دور جائیں کہ کچھ نہ کچھ، اللہ چھ ساری ہوتا ہے تیسٹمچنی کو چھتا کچھ نہ کچھ آپ کو کو لاکھنا بڑھا ہے اور اس نے باستی نتیجہ در چیز ہے ہمارے فیلم que میں نے دراصل ہی ہے دراصل ہمارے فیلم کی حکومہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سیریلوں میں بھی کام کیا ہے بولی وڈ کے ساتھ ساتھ آپ اکثر اور بیشتر سیریلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں دور درشن کے سیریلوں میں آپ کام کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ پرسنلی کیا آپ کو بولی وڈ میں کام کرنا اچھا لگتا ہے یا یہاں کشمیر میں رہ کے یہاں کے سیریلوں میں آپ کو کام کرنا اچھا لگتا ہے یہ سوال تو خر اس کا جواب بہتر یہی ہے کہ ایز این ایکٹر انسان کو کوئی بھی پلیٹ فارم ملے وہاں پہ پر فارم کرنا اچھا ہی لگتا ہے بھلے آپ سٹیج پہ تھیٹر کریں ریڈیو کے سٹوڈیو میں جا کے ریڈیو کا پلے کریں آپ ٹی وی کریں ایڈز کریں یا فلمیں ویب سیریز کریں حالی میں ایک میرا جو ایڈ ریلیز ہوا ہے وچھ وز دارہ وائل کا بڑا پسند کیا جا رہا ہے آج کل آمنا حبو یہ کیسا لگ رہا ہے اپنے نکس کنسر جو آپ کہہ رہے تھے کی کیا اچھا لگتا ہے میکر تو یہاں پر ہمیں اپنی جو ہمیشہ سے میں کہا ہوں اس کے پیچھے میں ہمیشہ سے لگا ہوں کہ آج پاس پانین انڈسٹری کھاڑا کریں کہ آج سی اچھی وانا ہے کہ سر لکل ہماری فلمیں نہیں بنتی ہم اچھے چیزیں نہیں بناتے یہاں پہ عجیب سے سیریل بنتے ہیں عجیب سی چیزیں بنتی ہیں بیسی پوائنٹ ہے کہ لوگ دیکھیں تو ہم کشمیری فلمیں برائیں گے اس بناو کشیر فلم مسجم پونچیز با بلک پانین پونچ تات ایل میک اپر ایل پریدیوز ای فلم ایل ڈیریکٹ ای فلم ایل میک اپر ایل آپ لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے بیلکل بجرنگی بھائی جان کی بات کی بلکل بجرنگی بھائی جان لوگوں نے بہت پیار دکھایا اس فلم کو لے کے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بجرنگی بھائی جان میں آپ کا جو سفر تھا وہ کس طرح سے شروع ہوا تھا بجرنگی بھائی جان دیکھا جائے تو ٹیکنکلی میری تیسری فلم تھی بولیوڈ کی جو پہلی تھی وہ دوزار تیرہ میں ہم نے شوٹ کی تھی جیل پتنگ وہ کسی وجہ سے ریلیز نہیں ہو پائی اس کے بعد کبیر خان جو بجرنگی بھائی جان کے ڈیریکٹر تھے انہوں نے ہی مجھے پہلی ایک فلم کے لیے اپروچ کیا تھا انہوں نے ہانی تریہان صاحب تھے انہوں نے مجھے پہلی اپروچ کیا تھا اور وہ ایک لئے پروسس رہا کسٹنگ کا اور انہوں نے کشمیر میں ہی تھا اور پروجی ایسے اتفاق ہوا کہ انہوں نے بین ملے بنا ملے جس بکس ای جب شیرد میری تیوی سیریلز کے کیے تھے تو میری عادت تھی میں ان کے اوڈٹ کر کے میں کیوں نے وہ thứ immortal سے شریعت میں کنم چاہتے ہیں وی seçوں نے وہ کبھی کچھ میں دیا ہے کہ میں نے ان کے پرشار کے بھی ان کو نکن کر کسی صورتنگ جوی نبید بعد کش مرنگی ہوئے دیا ہے وہ ایک بہاρχام فعل ما خطر دے دیا ہے تھی ایک توفر کت پچھیں cigaretteھیوقار تو وہ کروں کو فعل Comicیل عصان لیا ہے جی بھائیں بھائی جان طول میں کہ میری جس مکنم پٹ کے دیاد کے چاہم میں نے سیکڑنگی بھائی جان کی تھی اور یہ سفر یہ مجھے لگا تھا جب میں نے شفٹ کیا تھا بومبے آپ تو دو فلم ریلیز ہو گئی آپ تو دکت نہیں ہے فیملی کی بات آپ نے چھیڑی سپورٹ کی بات آپ نے چھیڑی آپ سے جانا چاہیں گے یہ جو ایکٹنگ کا شوک ہے کیونکہ اگر ہم کسی بھی فن کی بات کرے آپ ایک اداکار ہے ہر ایک فن میں ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے کیا کوئی ایسا فیملی ممبر ہے یا فیملی سے باہر جنہوں نے آپ کو انسپیر کیا ہو جسے آپ کو ایکٹنگ کا شوک آیا ہو یہ اسے میں یہ نہیں کہنے کیلئے اس پوز نوٹ لیکن ہو کہ مجھے کوئی شوک تھا ایکٹنگ فیل میں جانے کا یا پھر اس طرح کا یہ وہاں جنی ایک سفر ایسا رہا انسان کا بچے کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے گھر والے آپ کو وہی بولتے ہیں جتنا ان کو پتا ہوتا ہے آپ کے رشتدار اتنا بولتے ہیں جن کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے ہماری ہی سوسائیٹی میں ہیں آب ہی ایسے کار سال پہلے کے بات آب یا چال بہی ہو پتا نہیں کوئی اور ہی دیسائی کرتا تھا تھا خرجواناں کھروں مزیب نہ پتا ہے آپ کو ہوتا کیوں کو سببیٹے کو پتا ہے آپ کے ساتھ رہتے ہیں merging میں تمہیں کیوں کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتم میں جلالربی کوسر رہے ہیں آپMary اٹھائی کھر ناسведے سے شفہ جلالبر کیا wybinating بچے کس چیز میں اچھا ہے اس معاملے میں تمہیں تھری ڈیٹس کی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اس نے ایک 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 اتنے بڑی پلاٹ فارم پر کسی بات کر دی کہ جو آپ whatever you like یسے کہ چینیز پروب بھی ایک ہے کہ if you do what you love to do then you will never work for your entire life تو آپ اپنا پیشنیٹلی گھر سے نکلو گے وہ چیز کرنے کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہو جو آپ کو پسند ہے that means you'll be happy if you're happy at what you're doing then you'll never feel like you're burden یار میں تھگ گیا میں کام سے میں 18 گھنٹے کی شفٹ کر رہا ہوں 12 گھنٹے کی شفٹ کر رہا ہوں اس میں ہم نے 24 گھنٹے شوٹ بھی کی ہے but we have loved it آپ سے میں جانا چاہوں گی کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا آخر میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ کشمیر کے بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ممبئی کا سفر کیا بولی وڈ کا سفر کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کشمیر کے ساتھ بولی وڈ میں بھی اپنا نام کم آیا کامیاب ہو کے دکھایا تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں ویسا کہ ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں ہر بار میں شاید ہی کوئی ایسا انٹیویو ہو جس میں یہ بات نہیں بولتا ہوں میں جو میرے اپنے ایک ڈیریکٹر سے سنی تھی اور وہ یہی ہے کہ there are three piece which you need to work on passion, patience, persistence سب سے پہلے جو بھی آپ کام کرو سب سے پیشن ہونا چاہیے جنون ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے بھلے ہی آپ کتنا ٹائم دو بھلے ہی آپ کتنا پیسہ لگاؤ وہ چیز میں آپ اتنا ایکسیل نہیں کر پاؤ دوسرا پیشنس روم وزن کریڈی ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے خدرت کا نظام ہوتا ہے کئی بھی ہم بیج بھوتے ہیں تو اس کو پیڑ بننے میں بھی ایک وقت لگتا ہے اور اس کو پیڑ بننے کی جرنی میں الگ الگ مرحل ہوتے ہیں تو اس مرحلے کو ہر چیز میں کشب پیچ تچسان ساگ دن تچسان خات راوین تچسان ساگ دن کشب پیچ کھنن پروپر لی تری قسمت دھوپ ضروری ہے پانی ضروری ہے یہ ایک پیڑ کی جرنی ہے تو ہر انسان کی ایک 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 جرنی ہوتی ہے اور ہر پروفیشن کی جرنی ہوتی ہے اس جرنی کو انجوائی کرنا چیئے